السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دال بنانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ یقین مانیے یوٹیوب پہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اتنی مزے کی دال بنے گی کہ اس کے آگے گوشت کھانا بھول جائیں گے تو فرنڈز آج کی جو ریسپی ہے بلکل بھی مس کرنے والی نہیں ہے ویڈیو کو آخر تک پورا فل ووچ کیجئے گا تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہ اتنی مزے کی شاندار دال گھر پہ بنا کے تیار کی ہے تو یہاں پر آج جو ہم دال بنانے والے ہیں وہ ہے کالی مسور کی دال کھڑے مسور کی دال بھی کہتے ہیں سے ملکہ مسور کی دال بھی کہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس کو کس نام سے پکارتے ہیں تو بیسیکلی یہ لال والی دال ہوتی ہے مسور کی دال تو یہ چھلکے والی دال ہوتی ہے اس طرح سے ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس کرام مسور کی دال لیے کھڑے مسور کی دال اب ماش کی دال اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے یقین مانیے اس دال کا جو ذائقہ بنے گا نا وہ بہت ہی امیزنگ ہوگا آپ نے آدھا کپ یہاں پر ماش کی دال لینی ہے سفید والی دال یہاں پر میں نے لیے اب ان کو ہم اچھی طرح سے دالوں کو واش کریں گے تین چار بار اچھی طرح سے واش کر لیجئے گا کیونکہ دالوں پر کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح سے ان کا نکل جائے اب یہاں پر دال بنانے کے لیے پریشر کوکر میں نے لے لیا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں دال شامل کر دی اور حضب ضرورت اس میں پانی شامل کر دیا تقریباً میں نے چار سے پانچ کلاس پانی ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا اس سے یہ ہوگا کہ دال کو جب ہم گلائیں گے تو دال اوپر نہیں آئے گی نکل کے نہ ڈھکن گندہ ہوگا پریشر کوکر کا تو اس سے یہ ہمیں سہولت ہوگی ساتھ میں میں نے نمک بھی اس میں ڈال دیا ایک ٹی سپون بھر کے میں نے نمک شامل کیا تو اب اس میں خوشبو کے لیے دو بڑی علائچی ہم نے ڈال لی ہے پورا طریقہ آخر تک دیکھی گا آخر میں آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی اس کی ٹریک بتاؤں گی جو کہ دال کو چار چان لگا دے گی اب اس میں دو تیز پات کے پتے ڈال دیئے تو مسالوں میں صرف یہی دو گرم مسالے آپ نے ڈال لے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس میں شامل کیا تو چلی اب اسے کور کرتے ہیں اب ہم اسے پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے کیونکہ ہم پریشر کوکر میں پکا رہے ہیں تو ٹائم زیادہ نہیں لگے گا دس منٹ میں دال اچھی طرح سے سوفٹ ہو جاتی ہے اگر آپ نارمل برطن میں گلا رہے ہیں تو ایک سے ڈیرڑ گھنٹہ لگ جاتا ہے دال کو پکانے میں اب یہاں پر ایک سپیشل مسالہ اس کے لیے ہم بنائیں گے تھوڑا سا میں نے کوگنگ آئل لیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے چوپ کی ہوئی ساتھ میں ہری مرچے لی ہیں پان سے چھے عدد تو یہاں پر پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہ بہت ہی زبردست سا مسالہ اس کا الگ سے ہم بنا کے تیار کریں گے جیسے ہی پیاز کا کلر لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون پیسہ ہوا لہسن کا پیسٹ کچھ سیکنڈز تک اب ہم نے اسے بھی اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پیسہ ہوا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون پیسہ ہوا زیرہ ہلدی پارڈر ایک چوتھائی چمچ نمک بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ دال کو گلاتے ٹائم بھی نمک ہم نے استعمال کیا تھا اب اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے کسوری میتھی اس میں شامل کرنی ہے اسے بہترین خوشبو آئے گی دال میں اب مسالوں کو کچھ سیکنڈز تک چمچ چلاتے ہوئے مکس کریں گے گیس کا فلیم ہلکا رکھئے گا ورنہ مسالے جل سکتے ہیں اب اس میں دو ٹیبل سپون میں نے املی لی تھی املی کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تو اس کے جو بیچ ہیں وہ میں نے الہدہ کر لی ہیں اور یہاں پر املی کا پانی اس میں شامل کر دیا آدھا کب اب اسے اچھی طرح سے ملائیں گے بس کچھ سیکنڈز تک پکا لیتے ہیں کہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے یہاں پر بھن جائے مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تو بس ایک سے ڈرڈ منٹ ہی لگتا ہے اسے پکانے میں تو یہاں پر دیکھئے مسالہ بہت ہی خوشبودار مزے دار سا یہ بند کے تیار ہو چکا ہے تو بس گیس کا فلیم یہاں پر بند کر دیں گے دیکھئے آئل اس کا الگ سے سیپرٹ ہو گیا ہے مسالہ بلکل تیار ہے تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے تھے اب میں آپ کو پریشر کوکر کا پہلے ڈھککن چیک کر آتی ہوں یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہی میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے ڈھککن دیکھئے بلکل اوپر سے کلین ہے بلکل صاف ہے اور دال بلکل بھی اوپر تک نہیں آئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے پریشر کوکر میں بھی دال بہترین بن جاتی ہے بہت کم ٹائم میں بنتی ہے دال یہاں پر اچھی طرح ہاں سے گل چکی ہے یہ دیکھیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ایک دم سے سوفٹ گلی ہوئی دال ہمیں چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھی سی نغم سی دال گل چکی ہے اب اس میں یہ مسالہ شامل کر دیں گے اور جو تیز پات کے پتے ہیں انہیں ہم نکال دیں گے کیونکہ اس کا فلیور جو ہے وہ آ چکا ہے دال میں تو یہاں یہ مسالہ پورا اس میں شامل کر دیں گے اب اسے ملائیں گے اچھی طرح سے تو یہاں پر اب آپ کی مرضی ہے دال کو آپ ہلکا سا گھوٹ لیں جو گھوٹنی ہوتی ہے دال والی اس سے گھوٹ لیں یا پھر میں اس طرح چمچ سے اسے میش کر گئی ہوں ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہلکا سا بس دال کو میش کر لیں گے ہم تو بہت ہی زبردستی اس کی تھکنس اس طرح آ جاتی ہے دیکھیں میں نے دال کو میش کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کی مرضی ہے آپ اگر تھوڑی پتلی دال بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں پانی اٹھ کر سکتے ہیں پر لیکن میں روٹی کے ساتھ بنا گئی تھی تو اس لئے میں نے دال کی جو تھکنس ہے وہ اس طرح کی رکھی ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا لیس بھی ہے اور بہت بہترین یہ دال بنی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دودھ یہاں پر ایک کپ اپنے دودھ لینا ہے دودھ اس میں شامل کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ دال میں بہتی کریمی سا مزیدار سا فلیور آئے گا ایک دم ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی بہتی اسپیشل شاہی دال کھا رہے ہیں اس طرح کا ذائقہ آتا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں پانی شامل نہیں کیا دال کی جو کنسسٹینسی ہے اسے میں نے لیول کرنے کے لیے اس میں دودھ کا استعمال کیا ہے ایک کپ دودھ تو بس اسے اچھی طرح ہاں سے ملائیں گے مکس کر لیں گے تو دیکھئے لک وائز آپ چیک کیجئے کتنی مزے کی لگ رہی ہے دکھنے میں یہ دال اب ہم اس کے لیے ایک خاص قسم کا اسپیشل تڑکہ بنائیں گے تو دال ہماری یہ تیار ہو چکی ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کلوز کر کے بھی کتنی زبردست لگ رہی ہے دکھنے میں تو بس اب ہم نے اسے پانچ منٹ بس پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کے لیے اسپیشل قسم کا ایک بہت ہی بہترین سا تڑکہ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تڑکے کے لیے سب سے پہلے حضب ضرورت کوکنگ آئل لیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی ادھرک ہے ایک ٹیبل سپون باریک چاپ کیا ہوا لہسن ہے پیاز ہے تھوڑی سی لال والی گول والی مرچے وہ ثابت میں نے لی ہیں چار ادھر زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تو یقین مانی اتنا بہترین خوشبوداری تڑکہ بنتا ہے ابھی اس میں کڑی پتہ بھی شامل کرنا ہے ہمیں تو جیسے ہی پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ پندرہ سے بیس پتے آپ نے کڑی پتہ اس میں شامل کرنا ہے تو لیجئے جناب بڑا ہی خوشبودار مزدار سا یہ تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تڑکہ اس پر ہم اوپر سے ڈالیں گے دال کے ساتھ میں پیسا ہوا گرم مسالہ پارڈر ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون بس اسے ملا لیں گے اچھی طرح سے تو آپ اس کی لک چیک کیجئے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت بہترین یہ دال بن کے تیار ہوئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے گرمہ گرم انتہائی مزے کی دال یہ ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے میری یہ ریسپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی کیونکہ واقعی میں بڑی ہی مزے دار یہ دال بن کے تیار ہوئی تھی تو آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتو کے ساتھ کھائیے گا یا چاول کے ساتھ کھائیں دال چاول تو ویسے بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک مجھے دیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کو ہاں آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے جاننے والوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ